الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آلین طبیعی کورس کے سلسے میں ہم بیان کر رہے ہیں آسابی غدی مزاج کی عدویات کو تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو نسخہ ہے وہ آسابی غدی مکوی حلوہ ہے اس کو آپ دوائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ غیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں بہت ایک اچھی چیز ہے تو اس کو بیان کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک کہ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہے ہیں تو ناظرین یہ حلوہ جو ہے مکوی ہے جسم کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے جسم سے خوشکی کو ختم کرتا ہے رتوبات کو بڑھاتا ہے دماغی اور آسابی کمزوری کو جو ہے یہ دور کرتا ہے اور گرمی والا جو سوزشی نزلہ ہو اس کو یہ دور کرتا ہے خانسی خوشکھانسی کے لیے بہترین چیز ہے میدے پر اگر گرمی ہے اور آنٹوں میں اگر گرمی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین مرکب ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی لا جواب چیز ہے اور نیند نہ آنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین چیز ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اجزاء اور پھر اس کے بنانے کا طریقہ اس میں آپ نے میدہ لینا ہے کندوں کا پانچ طولہ مغس قدو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ایک طولہ مغس تربوس آپ نے شامل کرنا ہے ایک طولہ خالص دیسی گی شامل کرنا ہے اور چینی جو ہے اس میں آپ نے حس پہ ضرورت دارنی ہے تو ترقیب تیاری کیا ہے پہلے آپ میدے کو جو ہے پہلے آپ میدہ گندم کو جو ہے وہ گی میں جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ آہستہ آہستہ اس کو بھون لیں جب وہ سرخ ہو جائے تو پھر آپ اس کو رکھ دیں پھر کوٹے ہوئے جو مغزیات ہیں ان کو کوٹ لیں اور کوٹ کے صفو بنا کے آپ اس میں اس کو شامل کر لیں پھر آپ چینی کا قوام بنا لیں اور اس میں جو ہے اس کو آپ شامل کر لیں ملا لیں تو یہ آپ کا جو ہے مکوی حلوہ جو ہے آسابی غدی مزاج کا ترگرم مزاج کا وہ تیار ہو جائے تو مقدار خوراک اس کی ایک چمچ آپ دودھ کے ساتھ بکری کا دودھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ آپ دن میں تین سے چار مرتبہ آپ اس کو استعمال کریں اس سے زیادہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ حس پہ ضرورت استعمال اس کو کر سکتے ہیں بہت ایک اچھی یہ طاقت باری چیز ہے اکثر نوجوانوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے جو خوشکی کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ان کا وزن نہیں بڑھتا تو وزن بڑھانے کے لیے بھی لاغر جسم کو طاقت دینے کے لیے اور بوڑے لوگ جو ہے وہ بھی اگر کمزور ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن تحلیق کو آپ ضرور دیکھیں چھوٹے بچوں کو لیے بھی یہ بہترین جن کا جو ہے وہ وزن نہیں بڑھتا یا قد نہیں بڑھتا ان کے لیے بھی یہ لا جواب چیز ہے اس کے علاوہ آپ اس کو دوسری عدویات کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں مثلا جن کے اسپرم نہیں بڑھتے ان کو بھی آپ یہ حلوہ دے سکتے ہیں اسی طرح سورت انزال والوں کے لیے بھی یہ حلوہ بہترین چیز ہے اس طرح بے شمار آپ ازلاتی غدی اور غدی ازلاتی تاریخ کے اندر جو امراض ہیں ان میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک رہے جاتھ اللہ حافظ